بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مختلف ایونٹ سے بھرپور دن لیکن سب سے زیادہ توجہ کا مرکز پورے پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت سار ایشوز تھے جس میں سب سے بڑا معاملہ تو آپ کو بتا ہے کہ میاں محمد نوازشریف صاحب کی زمانت کا معاملہ تھا اس کے علاوہ وہ جو پیمرہ والا معاملہ ہے جس میں پیمرہ نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام کے اوپر ایک ڈیریکٹیو جاری کر دیا اس کی سماعت ہوئی اثر من اللہ صاحب کی کورٹ میں جس میں روف کلاسہ صاحب آمیر مطین صاحب محمد مالک صاحب سمی برحیم صاحب حامد میر صاحب سمیت مختلف اینکرز کاشف اباسی صاحب سمیت مختلف اینکرز اور صاحب کی آئے ہوئے تھے اس کے بعد انصار الاسلام کے حوالے سے سماعت ہوئی اثر من اللہ صاحب کی دالت میں حمدللہ صاحب کی شناختی کارڈ کینسل کرنے کے حوالے سے سماعت ہوئی تو ایک بھرپور دن تھا جیسے میں نے وہ کہا لیکن اس ویڈیو میں تو میں نواشوی صاحب کی زمانت کے حوالے سے جو ایک سو اور چونتیس منٹ کی سماعت تھی یعنی دو گھنٹے اور چودہ منٹ کی جو سماعت تھی اس کا مکمل حوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقی شاید ویڈیوز جو ہیں وہ آج میں نہ کر سکوں کازی فائزہ صاحب کا کیس بھی تھا اس حوالے سے کیونکہ میں آج پورا دن عدالت میں ہم ٹھہرے رہے کیونکہ بہت راشتہ پورا دن کھڑے ہوگے اور ہمیں کبر کرنا پڑا تو وہ ہمارے دوست ہیں ریاض الحق ہم ٹی بی سے بڑی بات پروگرام کے سپیشل رپورٹر ہیں تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو تو اللہ تعالیٰ صحت دے لیکن اگر اسی طرح میاں صاحب کی زمانتوں کے لیے کیسے چلتے رہے تو خیر میاں صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو آج معاملہ تھا عثمان بزار جب آئے کیا ہوا گئے تو کیا ہوا کورٹروں میں موجود تھے تو کیا صورتحال بنی خواجہ حارس صاحب نے جو دلائل دیئے اور کچھ ایسی ان کی چیزیں تھیں جو کہ میرا خیال ہے کہ شباشی صاحب کے خلاف چار شیر تھی ان پر ہم بات کرتے ہیں لیکن مختصر بس ڈیڑھ منٹ کی بات ایک ڈیڑھ منٹ میں یہ کر لیتا ہوں میں دیکھیں نہ تو میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے میاں میٹو بنتے ہیں نہ مجھے خود پسندی پسند ہے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ لائک کریں ویڈیو کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا اپنا اختیار ہے کسی کا چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ خبروں کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں تو بعد میں آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ سٹینڈ لیا تھا اور ایک مشکل صورتحال میں سٹینڈ لیا تھا اور اگر وہ بات پوری ہوتی ہے تو میں نے اس حوالے سے عدیل بڑائی صاحب کے ساتھ ویڈیو کی ہے جو میں نے ٹویٹ بھی کی ہے جس میں میں نے بتایا کہ کتنا مشکل تھا اس پچھلے تین چار دنوں میں اپنی بات پر قائم دینا ہے کہ امران خان نے کوئی ڈیل نہیں کی اور میں میرا کسی سے ذاتی کوئی اناد نہیں ہے مخالفت نہیں ہے لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے جو لوگ فیک نیوز دیتے ہیں لوگوں کی اندر ایک مایوسی پھیلاتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد صرف ویوز لینا ہوتا ہے سنسنی پھیلانا ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت پر سے لوگوں کا اعتماد ہٹانا ہے اور لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ یہ حکومت تو کہہ دی تھی کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ یہ ڈیل کر رہے ہیں کمپرومائز کر رہے ہیں اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے وہ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں تو میں نے کچھ ٹویٹس بھی کی ویڈیو بھی کی اور میں کوشش کروں کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز اس لیے کیا جائے کہ آج ہی میری عدیل بڑائی صاحب اور میں بیٹھے تھے اسلامبادے کوٹ میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو یوٹیوب ہے سوشل میڈیا ہے یہ مینس ٹی میڈیا کے آلٹرنیٹیو کے طور پر آیا کہ آپ وہاں پہ جو چیزیں نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں آپ اچھے اندازنے چیزیں کر لیتے ہیں اب اس کو بھی ویوز کے لیے اپنے ذاتی مخالصت کے لیے اس فورم کو بھی مطلب گندہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ روزانہ باس ایک ویڈیو لگانی ہے ویوز کے لیے تو جو من گھڑا سٹوری ہو وہ آپ دے دیں دیکھیں عمران وسیم صاحب نے ایک بڑی اچھی ویڈیو کیا ہے گو کہ میں نے تو آپ لوگوں سے گزارش کی تھی ٹویٹر پہ بھی جو سننے والے ہیں کہ پلیز کوئی بندہ آسسٹ کرے اور وہ یہ کرے کہ ان کے کلپس ذرا نکال کے کہ کس تاریخ انہوں نے کیا کہا پھر کیا کہا پھر کیا کہا جو لوگ مسلسل ڈیل کی خبریں دے رہے تھے کہ نوازشک اور مریم نواز ان کے مطابق آج اس وقت لندن پہنچ چکے ہوتے ہیں جس طرح کی خبریں دی گئیں اور جن لوگوں نے یہ خبریں دی تھی کہ پچیس سلسل ڈالر میں ہو گئی یہ اتنے رب ڈالر میں ہو گئی ہے ڈیل کنفرم ہو گئی ہے دن ہو گئی ہے یا پہلی کس بھی وصول ہو گئی ہے وہی لوگ آج خود بیٹھ کے اپنے پروگراموں میں اور اپنے یوٹیوب پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی جو خبریں دیتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے خود خبریں دے کے اور آج کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی تو میں نے اس لئے کہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے ایکسپوز کرنے اس لئے ضروری ہے کہ آئندہ اس طرح کی فیک نیوز نہ آ دیں جس چیز کا نام پتا ہو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ درمیان میں کئی دن ایسے آتے ہیں میں پانچ پہنے دن ویڈیو نہیں لگا تھا جب میرے پاس کوئی خبر نہ ہو یا میں شہر سے باہر ہوتا ہوں کبھی ایسے نہیں کیا کہ آپ شہر سے باہر ہیں تو آپ لازمی آپ نے دو ویڈیوز لگا نہیں ہے کسی چیز کا پتا ہے نہیں ہے آپ جھوٹ بولیں تو ایسے لوگوں کو میں اپنا بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں اکاؤنٹبل کیا کریں ہماری پرانی ویڈیوز نکال کے کلپ ہمیں دکھایا کریں کہ آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ جھوٹ بولا تھا یہ سچ بولا تھا بتائیں یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے خیر آج جب عثمان گزدار صاحب آئے تو پہلے بھی نعرے لگے ان کے خلاف باہر نعرے لگے اور بڑے سخت نعرے لگے جب وہ اندر آئے تو بڑا فسوسناک رویہ تھا نونلی کی خاص طور پر جو خواتین اندر موجود تھیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی انتظامیاں کو اور اگر اسلامباد ہائی کورٹ میں جو پولیس جن کے پاس سیکیورٹی ہے ان کو جب پتہ تھا کہ آج وزیراعلا پنجاب نے آنا ہے آج نونلی کے رانماؤں نے آنا ہے آج اتنا ہائی پروفائل کیس ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نونلی کے ڈیر دو سو کارکنان کو کیوں ہی اجازت دی گئی کہ وہ آہاتہ عدالت کے اندر آئیں اور پھر ان میں سے بلکہ دو سو سے زیادہ دو دھائی سو ہوں گے ان میں سے ساٹھ ستر دو جو ہیں وہ کمرہ عدالت کے اندر تھے تو اسی لئے پھر باہر بھی انہوں نے نعرے لگائے دورانے سماعت بھی جب عثمان بزارستہ باہر گئے تو نعرے لگتے رہے اور دیکھیں کسی سے بھی آپ کو اخلاف ہو سکتا ہے آپ اس کے ایکٹ کے اوپر بات کریں آپ اس کے سٹانس کے اوپر بات کریں آپ اس کے نظریہ کے اوپر بات کریں آپ اس کی گفتگو کے اوپر بات کریں کسی کی شکل و صورت کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن بہت ہی زیادہ افسوسناک تھا جب مسلم لیگ نون کی خواتین جو ہیں وہ عثمان بزار پر جملے کرتی رہی جب عثمان بزار آکے بیٹھے بلکہ کچھ ایمن کے دینیل عزیز صاحب نے بھی تصویر لی عثمان بزار کی پتہ نہیں کس کو بہینے لگے تھے تو بڑی ان کے اوپر جملے بازی ہوتی رہی اور بڑے عجیب عجیب ان کے بارے میں باتیں ہوتی نہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تلت حسین صاحب کو جنہیں تلت حسین صاحب نے بڑا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں عثمان بزار کے خلاف اتنے نعرے لگے ہیں اتنے یہ مطلب غیر معروف ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا تو میں نے یہی ٹویٹ کیا تھا کہ جب عثمان بزار آئے تو تلت حسین صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون ان کے کارکنان کو ان کے رہنماؤں کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ عثمان بزار ہے جس کی ہم تزہیق کر رہے ہیں جس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ ہی عثمان بزار ہوگا کہ آج جب فیصلہ آئے گا تو یہ ڈائریکشن آئے گی کہ اگر دلوں کے وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب کو اگر مزید زمانت چاہیے تو ان کو اس در پہ حاضری دینی ہوگی عثمان بزار کے دروازے پہ اور عثمان بزار کے پاس ان کو درخواست دینی ہوگی عثمان بزار ان کو زمانت دے گا تو ان کی زمانت اکسٹینڈ ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ نالائے کے آزم کا سیلیکٹڈ وزیراعلا اور وہ نالائے کے آزم جس کے ہاتھ پہ وزیراعظم بننے کی لکیر نہیں تھی وہ نالائے کے آزم جس کو شیروانی کا بٹن بھی نہیں دینا تھا اس کا لگایا ہوا وزیراعلا پنجاب اس کو اب دلوں کے وزیراعظم کو ترخواست دینی پڑے گی اگر وہ مزید جل سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو خیر جیسے ہی ججز آئے جسٹس آمیر فاروق صاحب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تو انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا جی فیصل چودری صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ جی آ چکے ہیں وزیراعلا پنجاب موجود ہیں راجہ پشارت صاحب بھی ساتھ ہے وزیر قانون تو وہ روشنہ پر آگئے اور عثمان بزار صاحب انہوں نے بتایا گیا انہوں نے کہا بلکل مجھے عدالت نے بھلایا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے استثناء حاصل ہے یا میں اپنے نمائندہ بھیج دوں وہ خود آئے ہیں وہ عدالت کا بہت اتنام کرتے ہیں عثمان بزار صاحب کو کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو بھلانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ تو نوازشریف کا معاملہ تو ایک الاغ ہے لیکن جیلوں کے اندر بہت سرے قیدی ایسے ہیں کوئی ہپیٹائٹس کا مریض ہے کوئی کینسر کا مریض ہے کسی کو کوئی اور بیماری ہے آئین میں قانون میں آپ کے پاس اختیار ہے ایکزیکٹیف پاس اختیار ہے کہ آپ قیدیوں بیمار قیدیوں کو زمانت پر رہا کر سکتے ہیں خود پروسس کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیجئے غریب قیدیوں کا بھی سوچئے ان کا بھی کچھ کیجئے ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے اسمان بلدار صاحب نے ایک تو بتایا کہ میں جہاں بھی وزیٹ کے لیے جاتا ہوں تو میرے ایس او بی میں شامل ہے کہ میں ضرور وہاں پہ جیل کا وزیٹ کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں آٹھ جیلوں کا اب تک وزیٹ کر چکا ہوں انہوں نے کہا کہ بہتر سال میں میں پہلا وزریالہ ہوں جو جیل گیا تو اس پہ کہکا لگا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہتر سال میں میں پہلا وزریالہ ہوں جو جیل گیا تو آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جیل کا وزٹ کیا کہتا ہے جی جی بالکل وزٹ کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ اپنے اقدامات سارے بتایا کہ ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک پیکج جو ہے ہم اکلا رہے ہیں قیدیوں کے لیے اور ہمارا پورا فوکس ہے اور انہوں نے سارے اپنی برحال ساری جو کر دی ہے وہ انہوں نے ساری عدالت کے سامنے رکھی اور عدالت نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس حوالے سے بربور اقدامات کریں پھر عثمان بزار صاحب نے کہا کہ جہاں تک بات ہے محمد نوازشریف کی زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں لیکن ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے ہم کر رہے ہیں اور ان کو صحت کی بہترین سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جائیں گی اس کے بعد عثمان بزار صاحب کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے جب باہر نکلے دوستوات بھی نارے لگے ان کے خلاف اس کے بعد خواجہ حارس صاحب روسترم پر آئے خواجہ حارس صاحب اور ڈاکٹرز خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ ڈاکٹرز آ چکے ہیں ڈاکٹرز نے سیلڈ رپورٹ جو ہے وہ ججز کو پیش کی ججز نے کہا کہ یہ سیلڈ کی ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ بس سیلڈ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ ہی اس کو کھولیں اور دیکھیں وہ رپورٹ پڑی گئی میہ محمد نوازشریف صاحب کی بیماری کا بیک گرونڈ بتایا گیا موجودہ صورتحال بتائی گئی ٹیسٹوں کی رپورٹ بتائی گئی سارا کچھ بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ساتھویں بار کل میٹنگ ہوئی اس سپیشل میڈیکل بورڈ کی جو گیارہ رکنی تھا مکمل تفصیلات بتائی گئی پلیٹلیٹس کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ جب بڑے جن میڈیسن سے تو وہ دل کے اوپر انہیں اثر کیا اور ان کو چیسٹ پین ہوئی جس چیسٹ پین کے بارے میں خاج آریس صاحب نے کہا کہ یہ چیسٹ پین نہیں تھی یہ ہارٹ اٹیک تھا پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو اب بہت سوچ سمجھ کے میڈیسن دینی پڑتی ہے ملٹیپل ان کی بیماریاں ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں اور جیسے پہلے بھی سپریم کورڈ میں بتایا گیا تھا کہ ان کو کوئی تیرہ چودہ بیماریاں ہیں سترہ وہ عدویات کھاتے ہیں دو بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے ایک بار وہ وینٹیلیٹر پر رہے ہیں اور ایک بار جو ہے وہ ان کے دل میں سنٹ بھی جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں تو یہ کوئی ساتھ آٹ تو یہ ساری صورتحال بتائی گئے یہ ڈاکٹر ادنان آئے انہوں نے بھی بتایا کہ میہ صاحب جو ہے اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں زندگی کی جنگ لڑے ہیں اور ان کی صورتحال بہت تشبیشناک ہے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ کریٹیکل ہیں اور کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میہ صاحب کو کو دیں اور مطلب ان کی حالت جو ہے وہ بیسکلی بتایا گیا کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے پوچھا گیا محسن افردینی صاحب کی جانب سے کہ کیا آپ علاج سے متمہین ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹرز سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے وہ کوشش کابش اپنی کر رہے ہیں ہسپیٹل انتظامیہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے لیکن ہم متمہین اس لئے نہیں ہیں کہ آؤٹ کام نہیں آرہا کوئی بہتری نہیں آرہی طبیعت میں اور اس لئے ہم جو ہے وہ متمہین نہیں ہیں خید حریث صاحب نے کہا کہ ہم محمد نوازشریف صاحب کو کہیں ایسی جگہ پہ علاج ان کا کرانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک چھت کے نیچے مکمل سہولیات ہوں تمام بیماریوں کے علاج ہو جو کہ انہوں نے کہا کہ سروس ہسپیٹلز میں ممکن نہیں ہے اور وہ کیونکہ باہر کے بالے سے ان کا زیادہ ایک تھا کہ وہ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ واضح طور پر یہ بھی نہیں کہتا رہے کہ ہر صورت میں باہر لے کے جانا ہے اور یہ بھی نہیں کہتا رہے کہ پاکسان میں علاج ممکن ہے وہ کہتے تھے کہ یہ نوازشریف پہ چھوڑ دیں کہ وہ ملک اندر کرانا چاہتے ہیں علاج یا ملک سے باہر کرانا چاہتے ہیں اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں سروس ہسپیٹلز میں تمام بیماریوں کی چیزیں موجود نہیں ہیں اور اگر کہیں اور ہوتا تو وہ خود استعداہ کرتے کہ جناب میں شفٹ کر دیں کسی اور میں شفٹ کر دیں تو وہ مقصد صرف وہ ہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو لندن بھی دیا جائے انہوں نے ایک موقع پر کہا بھی سی کہ ہم لندن کے ڈاکٹرز امریکہ کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر خاجہ حریص صاحب کی بات مان لی جائے کہ میاں محمد نوازشریف صاحب جو مریض ہیں لہور کے پاکستان کے کسی ہسپتال میں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے تو عدالت نے بھی بار بار کہا حکومت نے بھی پوچھا کہ بتائیں پاکستان کا کون سا ہسپٹال ہے جہاں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں کوئی نہیں بتایا گا اگر خاجہ حریص صاحب کی بات مان لی جائے کہ پاکستان کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے اور پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے لہور کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جس میں تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے ہوں تو یہ چار چیٹ ہے بیسیکلی شباز شریف صاحب کے خلاف جو وزیراعلا پنجاب رہے تین بار نواز شریف کے اوپر چار چیٹ ہے جو خود وزیراعظم رہے وہ لاہور جیسے شہر میں ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جہاں پہ ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات تمام بیماریوں کا علاج ہو سکے اب بات یہ ہے کہ معاملہ سے وہ نواز شریف صاحب کا نہیں ہے نواز شریف صاحب کی طرح کے کئی مریض ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال میں جب سے یہ شریف خاندان اقتدار میں آیا ہے یا پیبلز پارٹی نے باری علی پرویز مشرف رہے اس دوران پھر جتنے لوگ ان کی اگر بات مان لی جائے کہ کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے لاہور میں جہاں ایک چھت کے نیچے تمام بیماریوں کا علاج ہو تو کئی مریض ایسے آئے ہوں گے جو بچارے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی تو ان کی ایف آئی آر کس کے خلاف کٹوائی جائے کہ آپ ایک ہسپیٹال ایسا نہیں بنا سکے تیس ہزار چوبیس ہزار ارب آپ نے صرف پچھلے دس سالوں میں کرزے لیے آپ ایک ہسپیٹال ایسا نہیں بنا سکے کہ جس میں ایک چھت تلے تمام بیماریوں کا علاج ہو اور اس کے لیے آپ لندن جانا چاہتے ہیں تو عدالت نے پھر نیپ سے پوچھا جو برمانہ صاحب نیپ کے پریسیکیوٹر ہیں کہ آپ بتائیں تو انہوں نے بلکہ اس سے پہلے کیونکہ خیجہ حریص صاحب یہ کہتے رہے کہ اگر نواز شیف صاحب خدا خاصہ زندہ ہی نہ رہے تو پھر آپ کس کو سزا دیں گے سزا جو ہے وہ زندہ شخص کے لیے ہوتی ہے اور اگر نواز شیف صاحب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو کیا ملے گا قانون کو کیا ملے گا عدالت کو کیا ملے گا نیپ کو کیا ملے گا کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو جب تک نواز شیف صاحب کی صحت ہے تو وہ سزا کار سکتے ہیں سیعت اور زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ سٹریس پری محول نواز شیف صاحب چاہتے ہیں اس حوالے سے تو خوصہ صاحب جو چیف جسس و پاکستان انہوں نے کہا تھا کہ نیپ کا کوئی ملزم کوئی مجرم سزا ہے آپ تر جو ہوتا ہے جو کوئی بھی قیدی جو جیل میں ہوتا ہے سٹریس تو ہر قیدی کو ہوتا ہے وہ سٹریس تو ختم نہیں ہو سکتا جو بھی قید میں ہوگا وہ سٹریس میں ہوگا پھر پوچھا محول نفطر کیانی صاحب نے آمیر فاروق صاحب نے انہوں نے کہا کتنا آپ کو وقت لگے گا کہ اگر ہم آپ کو زمانت دے دیتے ہیں تو کتنا وقت لگے گا نواز شیف صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو پتہ نہیں کتنے عرصے میں ٹھیک ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم زمانت ان کو دے دیتے ہیں بغیر مدت کا تیون کیے تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر نیب درخواست دے کے اور بیل کینسل کروا سکتا ہے بلکہ خاجہ عرصہ نے کہا کہ جز دن وہ ٹھیک ہوں گے نواز شیف خود جو ہے وہ درخواست دیں گے اور آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ٹھیک ہو گئے ہوں میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں میں جو ہے وہ سزا کاٹنے کو تیار ہوں اور وہ خود کو سرنڈر کر کے اور خود اپنے آپ کو گرفتار کرا دیں گے اس کے بعد نیب کی جانب سے پوچھا گیا اور برمانت صاحب نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کہیں بھی ڈاکٹرز نے یہ نہیں کہا کہ نواز شیف صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور باہر جانے کے حوالے سے بھی کوئی چیز باہر جانے کبھی ان کا ممکن نہیں ہے تو اس موقع پہ محسن افتر گینی صاحب اور آمر فالک صاحب نے کہا کہ آپ ایسی باتیں عظیم مت کیجئے جن کا بھی ذکر نہیں ہو رہا ابھی یہاں پہ تو بات ایسی نہیں ہوئی کہ ان کے علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے یا پاکستان میں ہوگا باہر نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ابھی تو صرف زمانت کے اوپر بات ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا جہزے برمانہ صاحب جو نیب کی سپیشل پرسکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ان کی بیل کو اپوز تو نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے جو میار تیگ کیا ہے جیسے سپریم کورٹ نے چھ ہفتوں کی زمانت دی تھی آپ زمانت مشروط دیں پاکستان سے باہر ناوی جائیں پاکستان میں ان کے علاج ہو چند ہفتوں کی ان کو مولت دے دیں اور اس میں ہی علاج کرائیں اور ان کو ٹائم دے دیں تو عدالت نے خاجہارس صاحب سے پوچھا تو خاجہارس صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا اور پھر آمر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں کیونکہ مدت نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایک مریض پھر ایک قیدی ٹھیک نہیں ہوتا تو کیا وہ پھر سزا کبھی نہیں اپنی پوری کرے گا تو انہوں نے کا ظاہر ہے اگر کوئی قیدی نہیں قید کاٹ سکتا تو پھر نہیں کاٹے گا جب تو وہ ٹھیک نہ ہو کیونکہ بنیادی حق ہے اس کا انسانی بنیادی حقوق ہے رائے ٹو لائف ہے انسانی بنیادی حقوق میں شامل ہے چاہے وہ سزای موت کا قیدی کیوں نہ اس کے بنیادی حقوق تو اس کے سلب نہیں ہوتے تو زندہ رہنا تو رائے ٹو لائف اس کا سب سے پہلا حق ہے تو اس لئے آپ ان کو بیل دیجئے پھر اس موقع پہ رزوی صاحب کی بھی تعریف کی گئی کہ انہوں نے نیب نے اچھا کیا کہ پچھلی سمعات پہ انہوں نے منگل تک بیل کو اپوز نہیں کیا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ ان کو بیل دے دینی چاہیے اس کے بعد پھر اصل جو نکتہ جس کے اوپر پھر بہت طویل بحث ہوئی ایک گھنڈے سے زیادہ ایک گھنڈہ تو اسی بات میں بحث ہوتی رہی کہ جو سیکشن 401 ہے اور 426 ہے ان کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی کہ خاص طور پر 401 جو اگزیکٹیو کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگزیکٹیو جو ہے حکومت صوبائی حکومت جو ہے وہ کسی بھی مریض جو قیدی مریض ہے اس کو پروسس مکمل کر کے اور زمانت دے سکتی ہے یا صوبائی حکومت کے پاس ہوگا کیونکہ نواز شیف صاحب کو کنوکٹ کیا ہے اعتصاب عدالت اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں کیونکہ جیل نہیں ہے اور یہ بھی کہا محسن افترگیانی صاحب نے کہ لگتا ہے کہ کسی کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسلام آباد والوں کو بھی جیل کی ضرورت پڑے گی تو اب آپ جیل بنا لیں کیونکہ کافی لوگ جیل جا رہے ہیں تو چلو یہاں پہ بھی جیل کی ضرورت ہے اسلام آباد میں تو اس لئے جو اسلام آباد کی اعتصاب عدالت یا اسلام آباد آئے کوٹ سے جن کو سنایے ہوتی ہیں وہ قید کارتے ہیں اڈیالا جیل میں جو کہ پنڈی میں ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے اندر ہے اور نواز شیف صاحب جو ہیں وہ کوٹ لکپت جیل میں کارت رہے ہیں وہ بھی پنجاب کی جیل ہے تو اس کے پر بہت زیادہ دسکیشن ہوئی کہ اگر فور دیرو ون کا استعمال کرنا ہے تو وہ کون سے حکومت کرے گی وفاقی حکومت کرے گی یا سبائی حکومت اس کے پر بڑی لمبی بیعث ہوئی خواجہ حارس صاحب نے پھر کچھ انڈین جو سبری گوٹ ہے اس کی بھی حوالے دیئے خواجہ جو بھرمانہ صاحب تھے ان کا یہ تھا کہ پنجاب حکومت کے پاس اختیار ہوگا جہانگیری صاحب جو تاریخ جہانگیری صاحب ہیں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ پنجاب کے پاس ہے اسلام آباد میں تو اس طرح کے رولز اور چیزیں موجود نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ جیلی موجود نہیں ہے اور پریزر رولز اور وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو پھر اس موقع کے اوپر خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ اگر آپ جنرلی پوچھتے ہیں تو یہ سبائی معاملہ ہے لیکن آپ ہمارے حوالے سے پوچھتے ہیں تو کیونکہ جب انہوں نے یہ دلائل دے رہے تھے کہ سبائی معاملہ ہے کہ آپ تو خود ان کو راستہ دکھا رہے ہیں عدالت کو کہ وہ سبائی معاملہ ہے صوبے کے پاس بھیج دیں تو آپ کو تو بالکل اس کو اپوست کرنا چاہیے لپر خواجہ حارس صاحب نے اس کو اپوست کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے معاملے میں یہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ کریں آپ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا سیاسی مخالف وہ وزیراعظم ہیں اور وہ وزیراعظم ہیں جو کہ اپنا مائنڈ دے چکا ہے جو کہ پبلک گیترنگ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نواز شیف سے اے سی لے لوں گا جو کہ نواز شیف سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اور وہ کیسے ہم اس کے پاس جائیں گے کیسے اس کو ترخواست دیں گے آپ بھی فیصلہ کر دیجئے تو پھر اس موقع پہ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلے محسن اختر گینی صاحب نے کہا انہوں نے کہا اب یہ باتیں نہ کریں کہ انہوں نے جلسوں میں کیا کہا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہفتے بالے دن جب ہمارے سامنے وفاق اور صوبہ آئے دونوں نے نہ بیل کو اپوز کیا نہ سپورٹ کیا تو ہمارے سامنے تو انہوں نے کوئی اپنا مائنڈ نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو حکومت ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھیں میرٹ پر دیکھیں یہ مت دیکھیں کہ کوئی ان کا سیاسی مخالف ہے سیاسی مخالف نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ اس کو میرٹ پر دیکھیں گے وہ اس کو ذاتی پسند ناپسند پر نہیں دیکھیں گے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے علمیہ ہمارا آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ جو فنکشنیریز ہوتے ہیں وہ اپنے فنکشنز نہیں کرتے وہ اپنے اختیارات کے استعمال نہیں کرتے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگزیکٹیو کے پاس اختیار ہے لیکن اگزیکٹیو میں میں نہیں بتا سکتی کہ کتنے قیدیوں کو آج تک انہوں نے جو بیمار ہیں ان کو رحاق کیا ہے پھر موسیٰ افرگینی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں خجاری صاحب ہم تو بار بار کہہ رہے تھے کہ مین اپیلیں شروع کریں اگر مین اپیلوں پر بحث شروع ہو گئی ہوتی تو اب تک مین اپیلیں مین اپیلوں کا الازیزہ کا فیصلہ بھی آ چکا ہوتا چاہے نوازشری صاحب بری ہوتے یا نوازشری کنوکٹ ہوتے بلکہ انہوں نے کہا کہ اب تو عرشد ملک والا معاملہ جو ہے پہلے کیونکہ اس کا فیصلہ ہونا ہے اور اگر سماعت چروع ہو گئی ہوتی تو کم از کم اس کا تو فیصلہ ہو گیا ہوتا تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے تو خجاری صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ کو کیا کس چیز کا آپ انظار کر رہے ہیں کب وہ وقت آئے گا جب اس نتیجے پر سب ادارے پہنچیں گے کہ نوازشری واقعیت نے بیمار ہیں کہ ان کو مکمل طور پر بیل دے دی جائے تو وہ یہ کہتے رہے کہ آپ کو خود کریں آپ ان پر نہ چھوڑیں اور وہ مختلف حوالے دیتے رہے اور اٹھانی جنرل کا بیان انہوں نے بتایا انہوں نے کا اٹھانی جنرل اور پاکستان نے بھی بیان دیا ہے عدالت کے اوپر انہوں نے تنقید کیا ہے کہ کیوں انہوں نے ہم سے وہ بانگیں بیان ہیلپی مانگیں نوازشریف کی زندگی اور موت کے حوالے سے نیا ٹیلیویئن چینلز کے حوالے سے انہوں نے کہا کیونکہ محسن اختر گینی صاحب نے کہا کہ ایک تاثر بنا دیا گیا ہے ڈیل کا تو حکومت خود کرے ہمارے کندکیوں استعمال کیا جارہے حکومت خود اس پر فیصلہ کرے بیل دینی ہے نہیں دینی اور ہم ہمارے والے سے تو ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں شاید پیسہ چلتا ہے پیسے لے کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ڈیل کا تاثر دیا گیا ہے تو نخاج عارس نے کہا کہ بلکل ٹی وی پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے میں تو خود اس کے خلاف ہوں میں کبھی ٹی وی پر نہیں گیا اور محسن اختر گینی صاحب نے کہا کہ آپ ویسے بہترین آدمی ہیں جو اس کیس پر بات کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا خاج عارس صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو میں وہ مثال سنوں گا باپ بیٹا جو گدے کے ساتھ جا رہے تھے پہلے بیٹا گدے پہ بیٹا تھا باپ ساسا چل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ کیسا عجیب بیٹا ہے کہ خود گدے پہ بیٹا ہے باپ بچارہ پیدل چل رہا ہے تو بیٹا نیچے اتر آیا باپ گدے پر بیٹھ گیا کچھ آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یار عجیب باپ ہے معصوم بیٹا بچارہ وہ نیچے چل رہا ہے ساتھ اور خود چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو دونوں بیٹھ گئے تو آگے گئے تو انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں دونوں بیٹھے ہیں ظلم کرے گدے کے اوپر تو کہتے ہیں کہ پھر دونوں نے باپ بیٹے نے گدے کو سر پر اٹھا لیا اور پھر لوگوں نے کہا یار عجیب بے حقوف لوگ ہیں گدہ ہے دونوں نے نہیں بیٹھنا ایک بندہ بیٹھ جائے لیکن دونوں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ابرازی نہیں کر سکتے اور عدالت کو میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور عدالت کو میریٹ کے اوپر فیصلہ کر دینا چاہیے فیصلہ تین بج کے سنتیس منٹ پر جو ہے وہ محفوظ ہوا پھر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا گیا اور اس فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ میہ محمد نوازشیف صاحب جو ہیں ان کو آٹھ ہفتے کی زمانت دی گئی ہے آٹھ ہفتے کی زمانت کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو میہ محمد نوازشیف درخواست دیں گے عثمان بزدار کی پنجاب حکومت کو اور پنجاب حکومت کو درخواست دے کر اور یہ استعداد کریں گے کہ وہ ان کے زمانت میں توسیح کی جائے ان کو جو اختیارات انگزیکٹیو کے پاس ان کے استعمال کرتے ہوئے ان کو ان کی زمانت ایکسٹینڈ کر دی جائے اور ان کو ابھی رہائی رکھا جائے لیکن ایسا اکبال صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے درخواست نہیں دیں گے تو یہ آپ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ مسلم لیگ نون اور نوازشیف کے پاس آپشن کونگون سے ہیں ان چیزوں پر ہم نیسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے سوری یہ لمبی ویڈیو تھی لیکن کیونکہ یہ سماعت اتنی طویل تھی اس لئے ضروری تا تفصیل سے بتانا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں علیکم ہم سب کامی ناصر ہو خدا حافظ